جی یہ کوئیسٹن آیا ہے جی جنرل سیلنس بیلٹی کے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے ایکزیم میں اور بڑا ہی آہ مزے کا کوئیسٹن ہے اس کو ہم ڈریکشن سیلنس ٹیسٹ بھی بولتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے یہ آپ چیز دیکھیں گے جناب آپ کو ڈریکشن کا تھوڑا سا ایڈی ہونا چاہیے نال ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کا یہ چائلڈ وینڈ نائمٹی میٹرز ان دہ ایسٹ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ ایسٹ کی طرف جا رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ ایک چائل جو ہے وہ اس طرف اس نے فرض کیا ٹیبل کیا ہوئی تھی یہ آپ کا ایسٹ کی طرف بنتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا نائمٹی میٹر اس نے ایسٹ کی طرف ٹیبل کر لیا یہ اس کا ہو گیا ڈسٹنس نائمٹی میٹر ٹھیک ہو گیا جناب اس نے ایسٹ کی طرف کیا ایسٹ دین ہی ٹرنڈ رائٹ اینڈ وینڈ ٹوانٹی میٹر سے اچھ اب یہاں پہ ایک اپنے باہر یہاں رکھنی ہے جب میں یہ بات کرتے ہیں کہ وہ نائمٹی میٹر ایسٹ کی طرف گیا اور اب جو سوڈنٹ ہے اس نے رائٹ ٹرن کیا ہے جب بھی آپ رائٹ اور لیفٹ کی بات کرتے ہیں تو فرض کی اگر میں دیکھو میرا مو اس طرح اگر میں کہتا ہوں کہ ایسٹ کی طرح ہے ٹھیک ہے نا تو میرا لیفٹ ہوگا کہ میں اس طرح موڑوں گا اور میرا رائٹ ہوگا کہ میں اس طرح موڑوں گا اب یہاں پہ اس نے جب رائٹ ٹرن کرنا ہے تو اوویسلی یہ نیچے کی طرف اس طرف آ دے گا یہ ٹوانٹی میٹر اس کا کیا ہو گیا رائٹ ہو گیا سبسکرلی ہی ٹرن رائٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ پہ پھر اینڈ آفٹر گوئ بھیکن 30 میٹر بتا ہے آپ پھر اس نے رائٹ ٹرن کیا ہے اور 30 میٹر کے بعد وہ اپنے انکل کے گھر پہن چلاتا ہے جناب یہاں پہ یہ پھر وہ رائٹ ٹرن کرتا ہے جناب ادھر ہی لائیں اس کو ادھر ہی لینے ایک نئی لائن اور اب وہ 30 میٹر کے باتدہ یہے پہن جاتا ہے کہ اپنے انکل کے گھر پہنچ جاتا ہے یہ پہنچ گیا کہ آگیا یہ اس پور پہ آگیا مطلب یہاں سے سیدھا اب دیکھیں ٹونٹی میٹر تو یہ ہو گیا جو اس لائن کے برابر ہے اور کوئی ایتی میٹر ہم اور اوپر جائیں گے یہ ہنڈر میٹر جو ہے وہ نارت کی طرف چلا گیا ہے اچھا اب اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کون سا تھا اس کو ہم اے کہا سکتے ہیں اچھا جی میں اس کو شروع سے کرتا ہوں اچھائیڈ وینٹ نائنٹی میٹر اے سے وہ اس کی طرف گیا تو یہ یہاں تک اس کا نائنٹی میٹر یہ بی ہو گیا پھر وہ رائٹن کیا تو یہ دوانٹی میٹر اس کا یہاں تک آگیا یہ سی پوائنٹ پہ چلا گیا پھر وہ کھر دی میٹر یہاں پہ آگیا اس کو ہم ہندر میٹر کے لئے یہاں تک ہونٹ جو ہے اور یہ ٹوٹل یہاں سے لے کر یہاں تک ہندر بانتا ہے اس کو ہم ہندر میٹر جو ہے وہ کہیں گے اب ہنڈر میٹر میں آپ کو تو سا مرے کو بتایا تھا کہ یہ اتنا یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک کا یہ آپ کا ایٹی میٹر بنے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتنا ہے یہ ایک آپ کا سکیر بن رہا ہے یا ریکٹینگل بن رہی ہے تو یہ ٹوئنٹی میٹر یہ ہوگا تو سو میں سے ٹوئنٹی منس کیا تو باقی یہ آپ کا ایٹی رہ گیا اچھا اب یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹرائنگل بن رہی ہے اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں تو یہ ایک آپ کی ٹرائنگل بن رہی ہے اور یہ ٹرائنگل میں ہم نے جناب کو فائنڈ کیا کرنا ہے ہم نے یہ والا جو چیز ہے اس کو فائنڈ کرنا ہے یہ جو میں ریڈ میں ابھی لائن کہہ چیز ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے اب اس کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ کو یہ ایک ٹرائنگل بن گئے تو اس کو فائنڈ کرنے کے لیے آپ کے دو آمز کی لیند کا پتہ ہونا چاہی ہے ایک تو یہ آپ کی ایٹی آگئی اس کا ہمیں نہیں پتا یہ والی یہ کتنی ہے اچھا اس میں بھی دیکھیں یہ یہاں سے لے کر یہاں تاکہ ٹوٹل لیندھ جی ہے وہ آپ کی نائنٹی میٹر ہے جس طرح یہ ہم نے لکھا ہوا تھے یہ نائنٹی میٹر جو پہلا اس نے ٹیبل کیا تھا اب اس کے اندر بھی دیکھیں اگر یہ تھرٹی ہے تو یہ بھی اتنا تھرٹی ہوگا یہ کارٹنگ پر سکیل نہیں ہے اس لیے پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہو جائے گا اگر نوے میں سے تیس نکالیں تو یہ کتنا رہ گیا یہ آپ کا پھر سکسٹی میٹر رہ جائے گا اب ہمارے پاس دو ویلیوز آگئے سکسٹی بھی آگیا یہ ایٹی بھی آگیا اور اس کی مدد سے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس ہائپوٹلیوز کو ہم فائنڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ٹائنگل بن گیا تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے اے کا سکیئر پلس بی کا سکیئر اس ایکول ٹو سی کا سکیئر ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کا ایک کیا ہے وہ ایٹی ہے اس کا سکیئر پلس بی کا آپ کے پاس وہ سکسٹی ہے اس کا سکیئر اور سی جو ہے وہ آپ کا ہائپوٹلیوز ہے اس کا سکیئر ٹھیک ہے اب ایٹی کا جو آپ کا سکیئر ہے that would be 6400 ٹھیک ہے جی 6400 اور جو آپ کا یہ 3600 آجائے گا اس کا سکیئر ٹھیک ہے یہ ایس ایکول ٹو آگیا آپ کا سی کا تکان senhor ان دونوں کو آپ جمع کریں گے ایک گزیکلی çağ آ جائے گا اس ایکول ٹو سی کا سکیئر ہمیں کیونکہ سی کا سکیئر ہی سی کی малیو چاہئے تو دونوں کا ہم انڈر آٹ لیں گے اس کا بھی انڈر آٹ لیں گے تو جب دونوں کا ہم نے لیا تو یہ ہے آپ کے پاس کیا گیا ایکزیکلی کھانڈر کے قریب آ جائے گا تو یہ جو ہے آپ کا اس کا آنسر آ جائے گا. 100 is 100 میٹر away from his initial point. تو یہ جو AE ہے. اس کی لیان جو آپ کی 100 میٹر آپ کی بنتی ہے. So this is the answer. 100 میٹر from starting point. تو اس طرح کے ایک question آپ کو پوچھے جاتے ہیں اور یہ میرا جو question ہے یہ جنل سائنل ایگریٹی کی میری book ہے. اس میں direction science test کے اندر ہم نے الحمدللہ دیا بھی ہوا ہے. اس کا جو PDF solution ہے وہ ہم نے cssclub.com.p کے نماری ویب سائٹ اس پر بھی اپروڈ کیا ہوا ہے.